موریہ کال موریہ سامراجہ بھارت کی بھومی پر ستھاپت کیے گئے سامراجیوں میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا سامراجہ تھا یہ وشال سامراجہ آکسس کی گھاٹی سے کاویری کی درونی تک سگٹھت روپ سے ایک چھتر پرشاسن کے انترگت فیلا ہوا تھا موریہ سامراجہ بھارت کی بھومی پر ستھاپت کیے گئے سامراجیوں میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا سامراجہ تھا یہ وشال سامراجیا اوکسس ندی کی گھاٹی سے کاویری کی درونی تک سگٹھت روپ سے ایک چھتر پرشاسن کے انترگت فیلا ہوا تھا چندرگوپتھ موریا ایسا پہلا شاسک تھا جس نے سمپورن بھارت کو راجنیتک درشتی سے ایکتا کے سوٹر میں پیرویا تھا موریا شاسکوں کے وشے میں جانکاری پرابت کرنے کے لیے ہمارے پاس ابھی لیکھوں، ماہتیا گرندھوں، ودیشی یاتریوں، راجدوتوں ایوہم اتحاسکاروں کے ورطانتوں اور پراتتویہ خودائی سے پرابت سامگریوں کے روپ میں انیک سروت اپلپد ہیں ارتشاستر ہمیں موریا سامراجیا کی پرشاسن پرنالی کے وشے میں وسترت جانکاری دیتا ہے ارتشاستر نامک گرندھ کوٹیلیا دوارا لکھا گیا تھا کوٹیلیا کو چانکیا بھی کہا جاتا ہے کچھ ویدوانوں کا مط ہے کہ کوٹیلیا ہی موریا سامراجیا کا واسطتوک نرماتا تھا اور وہ چندرگوپتھ موریا کا پردھان منتری بھی تھا سیلیوکس نے چندرگوپتھ موریا کے دربار میں اپنا میکس تھنیج نام کا راجدوت بھیجا تھا اس یونانی راجدوت نے بھارت اور بھارتیے لوگوں کے بارے میں بہت کچھ لکھا تھا اس کی پستک انڈکا تو لکھت ہو گئی ہے لیکن اس کے کچھ ہنش پرورتی یونانی لکھکوں کی کرتیوں میں ادھرنوں کے روپ میں ملتے ہیں میکس تھنیج دوارہ دی گئی جانکاری میں انیک ویسنگتیاں اور اشدیاں ہونے کے باوجود یہ نشچت روپ سے ایک اپیوگی سروت ہے حالانکہ موریا کال کے اتحاس کے لیے سب سے مہتوپورن اور پرامانک سروت سمرات اشوک کے اتکیرن لیکھ ہیں چندرگوپتھ موریا تین سو چوبیس مائنس تین سو عیسیٰ پورو چندرگوپتھ کے پرارموک جیون اور پوروجوں کے بارے میں ادھر جانکاری نہیں ملتی مہاونش اور دیپونش جیسے بہت سروتوں میں چندرگوپتھ موریا کو شاکیوں کی موریا شاکھا کا کشتریہ بتایا گیا ہے شاکیا لوگ پپلیون میں رہتے تھے جو آج کے پوروی اتر پردیش میں تھا وشاکتت دوارہ لکھے گئے ناٹک مدرارا کشس میں چندرگوپتھ کے لیے ورش اور کلہین شبدوں کا پریوگ کیا گیا ہے جن کا ارث ہے نمناستریہ کل میں اتپن ہوا ویقتی جسٹن نام کے ایک یونانی لیخک نے بھی کہا ہے کہ وہ نمناستریہ جاتی میں اتپن ہوا تھا بہت سروتوں کے انسار چندرگوپتھ کا پتا ایک لڑائی میں مارا گیا تھا اور اس کا پالن پوشن اس کے ماما نے کیا تھا چانکیا نے بالک چندرگوپتھ میں راجسی لکشنوں کو دیکھا اور اسے اپنا ششی بنا کر لے گیا چانکیا نے اسے تکششلہ میں شکشہ دی ان دنوں تکششلہ ودیا کا مہان کیندر تھا چندرگوپتھ کے پرارمبھک جیون اور تکششلہ میں اس کی شکشہ کے بارے میں ایک اپرتیاکش پرمان یہ ہے کہ یونانی سروت ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ چندرگوپتھ نے سکندر کو اس کے پنجاب ابھیان کے دوران دیکھا تھا چندرگوپتھ کی وجہیوں اور اس کے سامراج نرمان کی پرکریہ کے بارے میں ہمیں وسترت جانکاری نہیں ملتی یونانی اور جین سروتوں سے کچھ ایسا پتا چلتا ہے کہ چندرگوپتھ نے سکندر کے آکرمن سے اتپن اتھل پتھل کی ستھیتی اور پھر بیبیلون میں تین دو تین بی سی میں سکندر کی مردیو کا لاب اٹھایا اس نے کورٹیلیا کی سہائتہ سے ایک بڑی سینہ تیار کی اور وجہ ابھیانوں پر چل دیا اس نے سب سے پہلے پشچموپتھر بھارت کے پردیشوں پر شاسن کرنے والے یونانی کشترپوں کو اکھاڑ فیکا جسٹن لکھتا ہے سکندر کی مردیو کے بعد بھارت نے مانی اپنی داستہ کا چولہ اتار فیکا اور اس کے سکندر کے گورنروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس سوطنترتہ کا شلپی سینڈرو کوٹس تھا یونانی لیکھکوں کا سینڈرو کوٹس کوئی اور نہیں چندرگوپتھ ہی مانا جاتا ہے پشچموپتر بھارت کو یونانی شاسن سے مکتی دلانے کے بعد چندرگوپتھ نے اپنا دھیان مگد وجہ پر لگایا جو اس سمینندوں کے شاسن میں تھا اس وجہ کی وسترد جانکاری ہمیں پرابت نہیں ہے جینگرانت پریششت پرون میں کہا گیا ہے کہ چانکھے کی سہائتہ سے چندرگوپتھ نے نند راجہ کو پراست کر کے اسے بندی بنا لیا اس پرکار نند کو ہرا کر چندرگوپتھ مگد سامراجی کا شاسک بن گیا پشچمی اور دکشنی بھارت پر چندرگوپتھ کی وجہیوں کی جانکاری ہمیں اپرتیکش ساکشوں سے پرابت ہی ہے لودردامن کے جوناغر شلالیک میں کہا گیا ہے کہ سنچائی کے لیے صدرشن جھیل پر ایک باند پشیگوپتھ دوارہ بنوایا گیا تھا پشیگوپتھ تب چندرگوپتھ موریا کا پرانتیہ گورنر تھا بعد میں یون راج دشاسک نے اشوک کے شاسنکال میں سنچائی کے لیے نہروں کی خودائی کرائے اسی پرکار جوناغر جلے، گجرات میں گرنار کی پہاڑیوں پر اور سوپارا، جلہ تھانے، مہاراشترا میں سمرات اشوک کے شلالیکوں کا ملنا یہ درشاتہ ہے کہ یہ کشیتر موریا سامراجے کے حصے تھے اشوک کے شلالیک کرناٹک میں چتل درگ، یرا گڑی اور ماسکی میں پائے گئے ہیں اشوک کے شلوتکیرن دھرمادیش پراثم تتھا تریو دش میں کہا گیا ہے کہ اس کے ایک دم نکتورتی پڑوسی راجیوں میں چولوں، پانڈیوں، ستیپتروں اور کیرپتروں کا شاسن تھا چونکی ایسی کوئی جانکاری نہیں ملی ہے کہ اشوک یا اس کے پتا بندوسار نے دکشن بھارت میں کوئی ابھیان کیا ہو اور اس میں وجہ پرابت کی ہو اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کشیتر چندرگوپ دوارہ ہی جیتا گیا تھا اس نشکرش کی پشتی جین جنشرتیوں ایون پرمپرہ سے بھی ہوتی ہے جن میں کہا گیا ہے کہ چندرگوپ اپنا راج سنگھا سنتیاغ کر اپنے گرو جینمونی بھدرباہو کے ساتھ کرناٹک میں شرون بیلگولا میں سمیاسی کے روپ میں رہنے لگا تھا پرورتی کال کے ستھانیہ شلالیکھوں میں بھی یہو لیکھ پایا جاتا ہے کہ چندرگوپ نے اسی ستھان پر ایک سچے نشتھاوان جین کے روپ میں آمرن اتواس کے دوارہ اپنا جیون تیاغا تھا وہاں پاس میں ہی ایک چندرگری نام کی پہاڑی ہے لگتا ہے اس کا نام چندرگوپ پر ہی رکھا گیا تھا چندرگوپ نے یونانی کشترپ سیلیوکس کی آکرمنکاری سینہ کو ہرایا تھا سیلیوکس تب سکندر کے سامراجے کے پوروی بھاگ کاشا سک تھا یہ ویجائشری 305 بیسی کے آسپاس پرابت کی گئی تھی یونانی لیکھک اس یودھ کا ویورن نہیں دیتے لیکن یہ بتاتے ہیں کہ یودھ کے بعد چندرگوپ اور سیلیوکس کے بیچ ایک سندھی ہوئی جس کے انسار سیلیوکس نے کندھار، کابل، ہیرات اور بلوچستان کے پردیش چندرگوپ کو دیے اور چندرگوپ نے اسے پانچ سو ہاتھی بھیٹ کیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سندھی کے فلسوروپ دونوں گھرانوں کے بیچ ویوہک سمبند بھی ستھاپت ہوا شاید سیلیوکس نے چندرگوپٹ موریا یا اس کے پتر بندوسار کے ساتھ اپنی بیٹی کا ویوہ کر دیا سیلیوکس نے میکس تھنیز کو چندرگوپٹ کے دربار میں راجدود کے روپ میں بھیجا پلوٹوک لکھتا ہے سینڈرو کوٹس اس سمیہ تک سنگھا سنارور ہو چکا تھا اس نے اپنے چھے لاکھ سینکوں کی سیوہ سے سمپورن بھارت کو روند ڈالا اور اپنے ادھین کر لیا اس پرکار چندرگوپٹ نے ایک وشال سامراجہ ستھاپت کر لیا جو کلنگ کو چھوڑ کر پشچم میں مولیا سامراجہ لگبھان پیروپین سڈائی شہباجگری تکششلا ٹوپارا گرافٹڈ برہمپوٹر رامپورو سیریہ آر آگج پاتھلے پوٹر برابر اے کوشام بی سارنات روپنات تامر لپتی گرنار سوپارا توسلی عرب ساگر بنگال کی کھاڑی چول پاپی لیک تامرپرن سیلون مولیا سامراجہ کی سیمائے آکرتی چودہ دشملف ایک مولیا سامراجہ کا مانچتر افغانستان سے پورو میں اسم تک اور اتر میں کشمیر سے دکشن میں کرناتک تک فیلا ہوا تھا اس تتھے کی پشتی اپرتیق شروپ سے اس کے پوتر اشوک کے ان شلالکوں سے ہوتی ہے جو اس سمپورن سامراجہ کشیتر میں ستھان ستھان پر پائے گئے ہیں کہا جاتا ہے کہ اشوک نے تو کیول کلنگ کو ہی مولیا سامراجہ میں جوڑا تھا اور اس بات کا بھی کوئی نشجت ساکشے نہیں ملتا کہ اس کے پتا بندوسار نے کوئی کشیتر جیتا ہو کہا جاتا ہے کہ چندرگوپت مولیا نے 3-2-4-B-C ستین شونیا شونیا بی سی تک یعنی 24 ورش راجہ کیا بندوسار 300 مائنس 273 ایپو چندرگوپت مولیا کے بعد اس کا پتر بندوسار راجگدی پر بیٹھا اس راجہ کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں جین مدوان ہیم چندر اور طببتی اتحاسکار تارانات کا کہنا چندرگوپت کی مردیو کے بعد بھی جیوید تھا اور وہ بندوسار کا منتری بنا رہا دیوی آف دان سے پتا چلتا ہے کہ بندوسار نے اپنے سب سے بڑے پتر سمن اس کا نام سوشم بھی تھا کو تکششلہ میں اور اشوک کو اجین میں اپنا وائس رائن یکت کیا تھا کرنے کے لیے اشوک کو بھی جا گیا تھا کچھ ویدوان دکشن بھارت کی ویجے کا شری بندوسار کو دیتے ہیں لیکن ادھکان شویدوانوں کا یہی مط ہے کہ اس کے پتا چندرگوپت موریا نے دکشن بھارت پر ویجے پر بندوسار نے یونانی دنیا کے ساتھ میتری پورن سمبندوں کی نیتی جاری رکھی پلینی کا کہنا ہے کہ مصر کے ٹولیمی فیلا ڈیفیس نے ڈائونی سیاس کو بندوسار کے راج دربار میں اپنا راج دود بنا کر بھی جا تھا اشوک 273 -232 ایسا پور 273 ایپو میں بندوسار کی مرطیو ہو جانے کے باد اشوک راج سنگ حسن پر بیٹھا اشوک کے پرارم ویق جیون کے بارے میں ہمارے پاس کیول جنش رتی یا پرم پرم پرام 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 سرط سرط کے انسا اس کی مات کا نام جنپ کلیانی یا سُبھ درانگی تھا ایک راج کمار کے روپ کھرور تھا اور اس نے اپنے نمیانوے بھائیوں کی ہتیا کر کے راج سنگ پر قبضہ کیا تھا لیکن یہ صحیح پرتیت نہیں ہوتا اس لیے نہیں کہ نمیانوے کی سنخیہ بہت بڑا چڑھا کر کہی گئی لگتی ہے بلکہ اس لیے کہ اشوک نے اپنے راج جادیشوں میں اپنے بھائیوں بہنوں اور سمبندیوں کا اُللیک اتیانس نے پور وق کیا ہے بھارتی اتحاس میں اشوک ہی ایسا پہلا راج تھا جس نے اپنے شاسن آدیشوں کو شلاؤں پر خود وائیا ان شلال تتھا کچھ آنی ساہت یک سروتوں کی سہائیتا سے اشوک اور اس کے شاسن کال کا اتحاس رچ جا سکتا ہے شلاؤں تتھا چکتانوں پر اتکیرن راج دیشوں کو شلال اور ستمبھو پر اتکیرن راج دیشوں کو ستمبھ لیک کہا جاتا ہے اشوک کے شلال بھارت نیپال پاکستان اور افغانستان میں پائے گئے ہیں کل ملا کر وہ سنتالیس ستھانوں پر اپل بھوئے ہیں تتھا پی اشوک کا نام کیول لگو شلال پر دیش پر دیش پر دیش پر دیش پر 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 باقی سبھی اتکیرن لیکھوں میں اس کا لیک دیوان پیر دیوت تا کا پریر اور پیر دسی کے روپ میں کیا گیا ہے یہ شلال ایک سامان نیتیا پر چین راج مارگ پر ستھاپت کیے گئے تھے اشوک کے شاسن آدیش چار بین بین لپیوں میں اتکیرن کیے گئے تھے افغانستان کشیتر میں وی یونانی ارامائک بھاشاؤں اور لپیوں میں پاکستان کشیتر میں پر بھاشاؤں اور خروشتی لپی میں پائے گئے ہیں انی سبھی کشیتروں میں پائے گئے ستم ایوام شلال بھاشاؤں اور براہمی لپی میں لکھے ہوئے کلنگ یدھ اور اس کا پر بھاو اشوک کے شاسن کال کی سب سے پہلی گھٹنا جس کا اللہ اس کے اس نے اپنے شاسن کے آٹھوے ورش میں کلنگ پردیش پر وجی پر کی تھی کلنگ یدھ اشوک کے جیون کا پہلا اور انتیم یدھ بتایا جاتا ہے اشوک کے تیرہوے شلال میں اس یدھ کی بھی شنطہ اور اس سے اتپن کشتوں کا ورنن کیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کی اس کا اشوک کے من پر کیا پر 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 اس شلال کے انسار اس یدھ میں ایک لاکھ لوگ مارے گئے دیڑ لاکھ لوگ بندی بنا لیے گئے اور کئی لاکھ برباد ہو گئے تھے یہ سنخیائیں اتشوک تپورن ہو سکتی ہیں لیکن ایک بات صاف ہے کہ اس یدھ کا کلن کے لوگوں پر وناش کاری پر بھا پڑا یدھ کی ویبھی شکا نے اشوک کے من کو بری طرح جھگ جوڑ دیا اور اس کے ویقت تتو کو پورن روپ سے بدل ڈالا یدھ کی نرش ستا کو دیکھ کر اشوک کے دل میں بہت پش چا تا پھوا فل سور روپ اس نے آکرمن کی نیتی کو چھوڑ دیا اور لوگوں کے دل جیتنے کا پر یاس کیا پھر تو یدھ کی گھوش کرنے والے نگاروں کی بجائے دھم گھوش کرنے والے نگارے بجائے جانے لگے جن کے ساتھ صدع چار ایوہم نیتکتہ کا پرچار کیا جانے لگا اس نے جنتہ اور جیودھاریوں کی بھلائی کے لیے قدم اٹھائے ساتھ ہی اس نے پشچ میشیا کے یونانی راجیوں اور انی دیشوں میں اپنے شانتی دودھ بھیجے کینطو اس کا یہ ارث نہیں کی وہ ایک بجدل شانتی وادی تھا اس کے وپریت اس نے لوگوں کو چیتاو نہ دی کی ان بھلائی کے اپائیوں کو اس کی کمزوری کا سمکیت نہ مانا جائے یدی آوشکتہ ہوئی تو وہ گلتی کرنے والوں کے ساتھ کٹھور سے کٹھور برتاو کرنے سے بھی نہیں چکے گا اس نے شانتی کی نیتی دکھاوے کے طور پر نہیں بلکہ ہر پر ستھتی میں شانتی بنائے رکھنے کے لئے اپنائے اس نے اپنے سامراج میں ایک وشیش شرینی کے ادھکاریوں کو نیوکت کیا جنہیں راجک پرجک کہا جاتا تھا انہیں لوگوں کو بھلے کام کے لئے پورسکرط کرنے کا ادھکار ہی نہیں سوپا اپیتو جرورت پڑھنے پر برے لوگوں کو دن دینے کی شکتی بھی پردان کی اس میں کوئی سندے نہیں کی اشوک کا ویقت دھرم بودھ دھرم ہی تھا اپنے بھابرو شلالک میں وہ کہتا ہے کہ اسے بدھ دھم اور سنگ میں پور ناس تھا ہے سوچنا گلت ہوگا کہ اس نے اپنی پرجا پر بودھ دھرم کے سدھانتوں کو تھوپا تھا وہ سبھی دھرموں کا آدر کرتا تھا اور سبھی پنتھوں ایوام سمپردائیوں کے نیتک موئیوں کے بیچ پائی جانے والی ایکتہ میں وشواس رکھتا تھا اپنے ساتھوے شلالک میں پرتی سمان آدر بھاؤ کی اپنی نیتی کو اور ادھک سپشٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ سبھی پنتھوں ایوام سمپردائیوں اور سادھو سنیاسیوں تتھا آمن آگرکوں کا اپھاروں تتھا آنیا روپوں میں مانیتہ پردان کر آدر کرتا ہے کلنگ یدھ کے بعد اشوک کے سپشٹ کیا ہے کوئی دھرم ریلیجن یا دھارم اک پرنالی نہیں ہے لیکن ایک نیتک نیم ہے ایک سامان یا آچار سہتا یا ایک نیتک ویوست ہے دوسرے ستمبھل اکھ میں اشوک سویم ایک پرشن اپست کرتا ہے دھم ما کیا ہے پھر وہ سویم ہی دھم کے دو مول بھوپ لکشن یا ان بتاتا ہے الگ دوش کرم اور ادھک ست کرم وہ کہتا ہے کہ روش نردیت کرود گھمن تتھا ایرش جیسی برائیوں سے سدا بچنا چاہیے اور دیا ادھارت سچ سرلت سیم ردی کی پویترت نیتکت میں آسکتی اور آنترک تتھا باہے پویترت آدھی ست کرم ایوام سدا چاروں کا نشتھا پوروک پالن کرنا چاہیے اشوک نے باروے شلال تتھا انیا بہت سے راجیہ دیشوں میں نمی لکھت سدا چاروں کا پالن کرنے کے لئے کہا ہے آکرطی 14.2 ایک ستم پر خدا ہوا اشوک کا راجیہ دیش آئے ماتا پتا وردھ جن گرو اور انیا آدھر نی یا ویaktیوں کی آگیا کا پالن ای گرو کے پرتی آدھر بھاو ای سادھو سانیاسیوں سگے سمبندھیوں داسوں نوکر چاکروں تتھا آشریجنوں گریبوں ایوام دوکھی لوگوں مطروں پریچتوں تتھا ساتھیوں سادھو سانیاسیوں مطروں ساتھیوں سگے سمبندھیوں اور وردھ جنوں کے پرتی ادارتا وی جیو ہتیا سے بچنا وی پرانیوں کو کشتی نہ پہچانا وی آلپ وی اور الپ سندر وی سبھی پرانیوں کے ساتھ نرمی برات نا اکس سچ بولنا اکس نیتکتہ میں آسکتی رکھنا شی حریدے کی پویترطا اس پرکار اشوک نے نیتک نیموں دھم کو شاسی صدھانت کے روپ میں اپنایا اور جیون کے ہر کشتر میں ان کا پالن کرنے پر بل دیا اتہ اشوک کا دھم صد آچار پورن ایو نیتک جیون ویتیت کرنے کے لیے ایک آچار سہتا ہے اس نے ایشور آتما یا دھرم کی الگ سے کوئی چرچا نہیں کی اس نے لوگوں کو یہی کہا کہ وہ صد اپنے بھاویش تتھا واسناؤں پر نیانترن رکھیں جیون آچرن اور ویچاروں میں پویترتا ایوام شدھتا لائیں دوسرے دھرموں کے پرتی سہشنو رہیں پشووں کی ہتیا یا انہیں کشتی پہنچانے سے دور رہیں اور ان کے پرتی پریم بھاو رکھیں سب کے پرتی ادار ایوام دیالو بنیں ماتا پتا گروجن سگے سمبندیوں مطروں ایوام ساتھیوں اور بھکشو سانیاسیوں کا آندھ کریں داسوں تتھا نوکر چاکروں کے پرتی دیع بھاو رکھیں اور سرو پری بات یہ ہے کہ سدا سچ بولیں اشوک نے ان صدھانتوں کا اوبدیش ہی نہیں دیا بلکہ انہیں اپنے جیون میں بھی اتارا اس نے شکار کرنا اور جانوروں کو مارنا چھوڑ دیا اس نے منوشیوں اور جانوروں کے لیے چکت سالی ستھاپت کیے اور براہمنوں تتھا بھین بھین دھارمک پنتھوں اور سمپردائیوں کے ساتھ سنیاسیوں کو ادارتا پوروک دان دیا اس نے آرام گرہ ایوام دھرمشالائیں بنوائیں کوئے باویریاں خودوائیں اور سڑکوں کے کنارے پیر لگوائے کلنگ یدھ کے بعد اشوک نے بہت دھرم اپنا لیا جس کا ایک مول صدھانت تھا پرانیوں کے ساتھ اہنسا اور اکشتی کا ویوہار کرنا اشوک نے بہت دھرم فیلانے کا دائت و اپنے اوپر لیا اس نے دھرم اعترائیں کی اور اپنے راج کرمچاریوں کو بھی ایسا کرنے کے لیے کہا اس نے دھرم مہاماتر پد نام والے ایک وشیش شرینی کے ادھکاریوں کی نیوکتی کی آم جنتہ میں دھم کا پرچار کرنا ان ادھکاریوں کا اتردائیت و چتر 14.3 روم مندے ہسٹوگرام اشوک نے دھم کا پرچار کرنے کے لیے ویدیش میں اپنے پرچارک دل بھیجے اس کے دھرم پرچارک پشچمی ایشیا مصر اور پوروی یوروپ کے دیشوں میں گئے اس پرکار جن ویدیشی راجاؤں کے راجی میں بودھ دھرم کا سندیش پہنچا ان میں سے پانچ راجاؤں کا اشوک کے شلال ایخوں ستم بھل ایخوں میں ملتا ہے سیریا اور پشچمی ایشیا کا انٹیوکس تھیوس مصر کا ٹولمی فیلا ڈیفیس مکدومیا کا انٹیگونس گوناتس سائرین کا میگاس اور ایپائرس کا ایلکزنڈر یہاں تک کی اشوک نے شری لنکا میں بودھ دھرم کے پرچار کے لیے اپنے پتر مہیندر اور پتری سنگھ میترا کو اتحاس میں اشوک کا ستھان اشوک وشو اتحاس کے مہان تم سمرات میں سے ایک تھا اس کا شاسن کال راشتروں کے اتحاس کا ایک ورل ایو تیج میں یوگ تھا اشوک کے بارے میں سب سے اللے کنی بات یہ ہے کہ بودھ دھرم میں اپنی آس تھا کے اور اپنا بودھ دھرم اپنی پرجا پر نہیں دھوپا اس کی مہانتہ یہی تھی کہ وہ جیون مولیوں میں وشواس رکھتا تھا اور صدا ان کا پالن کرتا تھا ایک راجہ کے روپ میں اپنے کرتویوں تتھا دائتو کو سمجھنا اور پھر اتصاح پوروک ان کا نرواح کرنے میں سفلتہ پرابت کرنا ہی اس کی مہانتہ کے جوالنت اداہرن ہے سمجھ آج تک کسی بھی انیش آسک میں راجہ اور پر سمجھ آج تک کسی بھی انیش آسک میں راجہ اور پر جا کے بیچ کے سمبندھوں کو اتنی سرل اور ادات تب بھاشا میں ابھی ویقت نہیں کیا اس نے گھوش نہ کی ساری پر جا میری سنتان ہے جس پر کار میں اپنی سنتان کے لیے اس جیون میں اور اگلے جیون میں بھی سکھ سمردھی کی کامنا کرتا ہوں ویسی ہی کامنا میں سبھی پر جا جنوں کے لیے بھی کرتا ہوں مانفتہ کے لمبے اتحاس میں کیول کر کے انہیں کشت اور دکھ پہنچ آیا تیرہ شلالک ایک ایسا مرمس پرشی پرلیک ہے جو اشوک جیسے مہان اور ادار چیتا مانف دوارا ہی لکھا جا سکتا تھا موریا سامراج کا پتن اشوک نے چالیس ورش سے ادھک سمیے تک راج کیا اور دو تین پتن پرارم ہو گیا اور شی گرہ ہی وہ کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا اشوک کے بعد لگ پچاس ورش کی اوڈی میں ایک کے بعد ایک سات راج گدی پر بیٹھے اشوک کے بعد مورے سامراج کے ستت اتحاس کے بارے میں بتانا سمبھ نہیں ہے کداشت اشوک کی مریتیو کے بعد اس کا سامراج دو بھاگ پوروی تتھا پششم میں ویبھا جت ہو گیا پششمی بھاگ کا شاسن کونال سمپرتی اور رنیوں کے ہاتھ میں رہا اور دکشن بھارت سہت پوروی بھاگ جس کی راجدھانی پاتلے پتر تھی دشرت سے برہدرت تک کے چھ پرورتی موری راجاؤں کے شاسن میں رہا دکشن میں آندھروں کے ودروح سے اور پششم میں یونانی راجہ کے وجہی ابھیانوں سے موری سامراج کی شکتی اور پرتش تھا کو گہرا دھککہ لگا ایسا لگتا ہے کہ موری سامراج کی اس دردش پر چنتت ہو کر اور راجاؤں کو پنرطہ آیوگ جان کر سین پتی پشم نے راجہ برہدرت کی اس سمیں ہتیا کر ڈالی جب وہ سین کی سمی کر رہا تھا یہ ہتیا کن پر اس ثتیوں میں کی گئی اس سمبند میں بہت کم جان کاری ملتی ہے پھر بھی اتنا تو سپشت ہی ہے کہ راجہ کی ہتیا سارو جن روپ سے یہاں تک کی اس کی سین کی اپس تی میں کی گئی تھی اس سے یہ پرکٹ ہوتا ہے کہ اس اپنی سین کی سوامی بھکتی پرابت تھی اور نہ پرجہ اس کے پرتی سہان بھوتی رکھتی تھی عیسی کی بارہوی شتابدی پر بیٹھا دیا گیا ویسے تو پشمیت سنگھ سن آرور ہو گیا تھا پر آش چریا کی بات یہ ہے کہ اس نے کوئی دوسری پدوی دھارن نہیں کی اور اپنے آپ کو راجہ گھوشت نہیں کیا یہ ایک بڑی ناٹکی اگھٹنا لگتی ہے کہ موری سام راج اشوک کی مرطی کے بعد پتن کے گرد میں گر کر اگلے پچاس ورشوں میں ہی لُپت ہو گیا اتحاسکاروں نے اس کے لئے انیک کارن بتائے ہیں ادھیکانش اتحاسکاروں کا مط ہے کہ اشوک کے دو اس کے اتراد دھکاری اتنے کمجور تھے کہ وہ سام راج کے ویبھ ان بھاگوں میں ہوئے اپرو تتھ ویدروہوں کو نہیں دبا سکے پر نام سور پش موت تر تتھ دکش نی بھاگ سر پر پر سو تن تن ہو گئے کچھ اتحاسکار اس پتن کے لئے اشوک کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اشوک کی شانت وادی نیتیوں نے سام راج کو کمجور بنا دیا وہ سینک ڈرشتی سے دربل ہو گیا اور اس میں یدھ لڑنے کی شکتی نہیں رہی کندری کرت سام راج کو بہت ہی در سن کلپ والے شاسکوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اشوک کے اتر آدھ ایسے نہیں تھے کچھ اتحاسکار کا وچار ہے کہ اشوک کے کلیانکاری اُپائیوں سے راج کوش بہت کچھ کھالی ہو گیا ہوگا اور جو کچھ بچا تھا تتھا جتنی آئے ہوتی تھی اس سے سینہ تتھا پرشاسنک تنطر کے خرچ کو چلا پانا سمبھو نہیں تھا اس سے سام راج کا سارا دھانچہ ہی کمجور ہو گیا ہوگا لیکن کمجور تھی ایسا نہیں لگتا کیونکہ موری کالین بستیوں کی خودائی تتھا انی ساکشیوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس سم ارث 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 رہی تھی راج ارث ارث موری سام راج پر ارث 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 شاستر اشوک شلالک اور میکس تھنیز کے اپلبد ادھرنوں سے ہمیں تتکالین پرش ارث 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 راج 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 کا پردھان ہوتا تھا اس کے پاس میای ایک ودھائی اور کارے کاری تینوں پرکار کی شکتیاں ہوتی تھی راج شاسن یعنی ادھیا دیش جاری کرتا تھا اشوک کے راج دیش ان شاسن ادھا حرن ہے لیکن راج اپنی منمانی نہیں کر سکتا تھا اسے دیش کے قانون ودھی کو ماننا پڑتا تھا جسے ودھی نرمات بناتے تھے اور اسے دیش کی پرثاؤں تتھ روڑیوں کے انسار شاسن چلانا ہوتا تھا راج منتر پر اشت کی سہایتا سے شاسن کرتا تھا اس کے اترکت کچھ ادھکاری بھی ہوتے تھے جنہیں ادھیا کہا جاتا تھا کوٹیلیا نے انیک پرکار کے ادھیاکشوں کا اول لیک کیا ہے جیسے سورن ادھیاکش بھانداغ ادھیاکش وانیج ادھیاکش اسی پرکار کرشی جلپوتوں گایوں گھوڑوں ہاتھیوں رتھوں پیدل سینہ پاسپورٹ نگر آدھی کے بھی الگ الگ ادھیاکش یعنی ادھیکشک ہوتے تھے موریا پرشاسن میں ایک یک پدنام والا ادھیکاری ہوتا تھا جو سمبھفتہ راجہ کے راجسو کا پربھاری ادھیکاری ہوتا تھا رجک راجک جمین کے ماپ اور اس کی سیمائیں نردھارت کرنے والے ادھیکاری ہوتے تھے انہیں دوشی کو دند دینے اور نردوشوں کو مکت کر دینے کی شکتی پراب تھی موریا پرشاسن میں پرادیشک پدنام والے بھی انیک ادھیکاری ہوتے تھے کچھ ودوانوں کا مط ہے کہ پرادیشک کا کام راج اکٹھا کرنا تھا جب کی کچھ انی ودوانوں کا سوچ نہ ہے کہ وہ پرانتی شاسک گورنر ہوتا تھا موریا سام راج پرانتوں میں بٹا ہوا تھا ہم نہیں جانتے کی چندرگپت اور بندوسار کے راج کال میں کل کتنے پرانت تھے لیکن ہم یہ حوش جانتے ہیں کہ بندوسار کے شاسن کال میں اشوک کو اجین میں اونتی پردیش کے شاسک کے روپ میں نیوکت کیا گیا تھا اور اس کے بھائی سوشم کو تکششلہ میں پششم اتر پرانتوں کے شاسک کے روپ میں رکھا گیا تھا مہتو پون پرانت سیدھے کماروں راج کماروں کے ادھین ہوتے تھے رودر دامن کے جون آگر شلال کے انسار سوراشترا کارٹی آوار چندر گوپ موری کے سمیں میں ویش پش گوپ دوارا شاسد تھا اور اشوک کے سمیں یون راج تشاش وہاں کا شاسن چلاتا تھا یہ دونوں پرانتی گوورنر تھے پرانت آگے جلوں میں بٹے ہوتے تھے اور پراتی جلہ گاموں کے سموہ میں بٹا ہوتا تھا اور پرشاسن کی انتم چھوٹی ہی گام ہوتا تھا پراتی جلے میں ادھیکاریوں ایوام کرمچاریوں کا ایک سموہ ہوتا تھا پردیش جلہ پرشاسن کا پردھان ہوتا تھا جو اپنے ادھین سبھی کشیتروں کے پرشاسن کا نریکشن کرنے کے لیے وہ پانچ ورش میں ایک بار سمپورن جلے کا دورہ کرتا تھا رج جمین کو ماب نے اس کا راج نردھارت کرنے اور ابھی لیک رکھنے کے لیے ذمہ دار ہوتا تھا اس کے علاوہ اس کے نیائے کرتوی بھی ہوتے تھے جن کا اوپر اللیک کیا گیا ہے یکت کے کرتویوں میں ادھکتر ساچیوک کاری راج سنگرہ اور اس کا حساب رکھنا جیسے کام شامل تھے جلے تتھا گاں کے بیچ پرشاسن کا ایک متیورتی ستر ہوتا تھا یہ اکائی گاں کا مکھیا گرام کہلاتا تھا اسے گاں کے پرشاسن میں گرام رد سہائیتہ دیتے تھے یہ کہنا کٹھن ہے کہ گرام ایک ویتن بھوگی کرم چاری تھا یا گاں کے لوگوں دوارہ اسے چنا جاتا تھا گاں کو پریاب سوائیتہ پراب تھی گاں کے ادھکان شویواد لڑائی جھگڑے گرام ایک دوارہ گرام سبھا کی سہائیتہ سے نپٹا دیے جاتے تھے ارث شاستر میں انیک ویتن مانوں کا بھی اُلے ہے اس سمیں اُچھتم ویتن 48000 پن اور نیونگ ویتن 60 پن ہوتا تھا نگر پرشاسن اشوک کے افیلے خوں میں انیک نگروں جیسے پاتلے پتر تکششلہ اُججین توسلی سوورنگیری سماپا اششلہ اور کاشامبی کا اُلے ہے کوٹیلیا کے ارث شاستر میں نگروں کے پرشاسن کے ویشے میں ایک پورا ادھیائے ہے میک ستھنیج نے پاتلے پتر کے پرشاسن کا ویستار سے ورنن کیا ہے اور یہ نشجت روپ سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایسی ہی پرشاسن پرنالی ادھیکان شموری نگروں میں اپنائی جاتی تھی میک ستھنیج کا کہنا ہے کہ پاتلے پتر نگر کا شاسن ایک نگر پریشت دوارہ کیا جاتا تھا جس میں تیس صد ستھے یہ تیس صد ستھے پانچ پانچ صد ستھے والی چھ سمجھ میں بٹے ہوتے تھے ان میں سے پرتی ایک سمجھ کو نگر کے پرشاسن کے لیے کچھ نشجت ذمہ داریاں سوپی گئی تھی ادھارن کے لیے پہلی سمجھ کا کام اور دیوگ تتھا کلات مک اتپادن سے سمبند تھا اس کے کاریوں میں ویتن کا نردھارن تتھا ملاوٹ روکنا آ دی تھے دوسری سمجھ پاتلے پتر میں آنے والے باہری لوگوں وشیشتہ ودیشیوں کے ماملوں کو دیکھتی تھی تیسری سمجھ کا سمجھ جن تتھ مردیو کے پنجی کرن سے تھا چوتھی سمجھ ویاپار تتھا وانجی کا ونی من کرتی تھی اور ونرمیت مال تتھا پونی کی بکری پر نجر رکھتی تھی پانچ سمجھ مال کے ونرمان کے پری ویقشن کے لیے اتر دائی تھی چھتھی سمجھ بیچے گئے مال کی قیمت کے انسار کر وصول کرتی تھی بیچے گئے مال پر سامانے تہ دس پرتیشت کی درس کر لگتا تھا نگر پریشت دووارہ ویبین پرکار کے ادھکاری نیوکت کیے جاتے تھے جو جن کلیان کے کاریوں جیسے سڑکوں بازاروں جکت سالیوں دیوالیوں شکشہ سنستھاؤں صفائی ویوستہ جل پورتی بندرگاہ آدھی کی مرمت تتھا رکھ رکھ کی دیکھ بھال کرتے تھے نگر کا مکھی ادھکاری ناغرک کہلاتا تھا موریا راجے کا پرشاسن تنطر کافی وکسط اور سسنگ تھا بھن بھن ویبھاگ راجے کے کاری کلاپوں کو ونی امیت ایوام نیانترد کرتے تھے رت ویبھاگ سیما شلک اور کر ویبھاگ راجے ویبین ویبھاگوں کے کاری کلاپوں کا سنکل یعنی ملا جلا روپ مانا جاتا تھا جس کے انترگت راجے کے سبھی پرکار کے کام کاج سما وش تھے سماج اور سنسکرطی میک ستھنیز نے لکھا ہے کہ موریا کالین سماج سات جاتیوں میں ویبھاگ تھا دارشن کسان سین گوالے شلپی دنگ نائک اور پارشد میک ستھنیز بھارتی سماج ویوستہ کو ٹھیک سے نہیں سمجھ سکا اور وہ جاتی ورن تتھا ویوستہ میں انتر نہیں کر سکا چاتور ورنی ویوستہ تب بھی سماج میں پرچلت سکتک اُنتی نے جاتی سمبندی پرتبندوں کو کم کر دیا تھا اور لوگوں کو سملیدھ تتھا سممانت بنا دیا تھا ناغرک جیون کا وکاس ہو چکا تھا رہنے کے مکانوں اور دھن سمپتی آدھی کے بارے میں سرکار ابل لیکھوں میں پروشتیاں کی جاتی تھی اور نیم وی ممنوں کا مکھے کام اب بھی پڑھانا ہی تھا لیکن بہت مٹھوں میں بھی شکشہ دینے کی وی وی تکش شلہ اُجج جینی اور واران سی شکشہ کے پرموک کے اندر تھے تقنیقی شکشہ عام طور پر شرینی وں گلدوں کے مادیم سے دی جاتی تھی جہاں ششے چھوٹی آیو سے ہی شلپوں کا کام سیکھ نے لگتے تھے جہاں تک گھرے لیو جیون کا سمبند ہے سنی پریوار کی پرنالی ہی سامان روپ سے چلتی تھی وی 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 ستری کے پاس ستری دھن کے روپ میں اپنی نجی سمپتی اور آبھوشن ہوتے تھے وی دھوا ہو جانے کی ستھی میں وہ انہیں اپنی اچھ ہنسار دے بیچ سکتی تھی سماج میں وی دھوا کو اتیان تادر نی اس تھان پراب تھا انیک ایسے سندرب ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ ستری وں کو پورن سو تنتر تا پراب تھی اور وی لاب پورن وی وی سو میں سن لگ تھی ستری وں کے پرتی کیے گئے اپراد کے لئے کٹھور دن دیا جاتا تھا کٹیلیا نے کاریش الاؤں تتھا کاراغاروں کے ایسے پربھاری ادھیکاریوں کے لئے دن کی وی وست کی تھی جنہوں نے ستریوں کے ساتھ در وی وہار کیا ہے میک ستھنیز نے کہا ہے کہ بھارت میں داس پرتھا نہیں تھی کنٹو بیگاڑ اور بندھو مجدوری کی پرتھا اتیان سیمت پیمانے پر موجود تھی لیکن بیگاریوں یا بندھو مزدوروں کے ساتھ اتنا کٹھور برطاو نہیں کیا جاتا تھا جتنا کی پاشچات جگت میں داسوں کے ساتھ کیا گیا لگ بھگ ڈیر شتابدی لمبے موریا شاسن میں ارث وی وست کلا اور ستھا پتیا شکشا آدی کی پریابت اُن نتی ہوئی جس سے بھارت ایک مہان سنسکرطی اور تتکالین وشو کے مہان تم دیشوں میں سے ایک دیش بن گیا موریا راج نے ایک ایسے تنطر کا نرمان کیا جو پرت اکش روپ سے وش شیطروں پر شاسن کرتا تھا اور کرشی اُدیوگ وانیج بش پالن آدی سے سمبند نیموں تتھ ونیموں کا کٹھورتا سے پالن کرواتا تھا ارث وی وسط کی انتی کے لیے کیے گئے اُپائیوں سے اس کال میں آرث وکاس کو بہت پروت ساہن ملا میک ستھنیز اور انیا یونانی لے خکو نے بھارت کے کرشی سنسادھنوں تتھا خنج بھنداروں کی وشالتہ اور اس کے شلپیوں کے اسادھارن کوشل کا اللہ کیا ہے ادھ تر لوگ کھیتی کرتے تھے اور وشیش پرکار کے ونوں کی رکش کی جاتی تھی اس کے لیے کانون بنائے گئے تھے لوگوں کو نئے علاقوں میں بسنے کے لیے پروت ساہن دیا جاتا تھا فصلوں میں ویبین پرکار کے چاول دھان گہون موٹے اناج کودرف دالیں تل سرسوں علسی مرچ اور کیسر تتھا ترہ 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 کی سبجیوں تتھا فلوں اور گنے کی کھیتی کی جاتی تھی راجی کے پاس اپنے کھیت پشش شالائیں اور دگدش شالائیں آدھی تھی سنچائی کو پریابت مہت دیا جاتا تھا جت تاشے اور باند بنائے گئے تھے اور سنچائی کے لیے نشجت ماترہ میں پانی بانٹا جاتا تھا لدردامن کے پرسید جوناغر شلالیک میں کہا گیا ہے کہ چندرگپت کے ایک گورنر پشیگپت نے کاتھیا وار میں گرنار کے پاس سدرشن جھیل پر باند بن بان 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 سکند گپت کے ایک ابھی لیک سے پتا چلا ہے کہ اس باند کے نرمان کے لگ بھگ 800 ورش بعد اس کے شاسن کال میں اس باند کی مرمت کرائی گئی تھی ادیوگ ویبین شرینیوں گلد میں سنگر تھا وستر خنن اور دھاتو کرم جہاج نرمان آبوشن بنانا دھاتو تثہ مٹی آدھی کے برطن بنانا آدھی مکھے ادیوگ دھندے تھے کچھ انیے چھوٹے ادیوگ بھی تھے جیسے رنگ گوند اور شدیاں اتر ایوام سگند دھویا بنانا آدھی راج دوارہ ویابار کو وینی امیت کیا جاتا تھا بھارت انیک پشچمی دیشوں کو نیل ویبین پرکار کی جڑی بوٹیاں دوائیاں روئی اور ریشم بھیجتا تھا ویدیش ویابار ستھل اور جل سمدر دونوں مارگوں سے ہوتا تھا ویابار کے مارگوں کی سرکش کے لیے وشیش پربند کیے گئے تھے مالگو داموں بھنداروں اور پریوہن کی بھی ویابست تھا تھی ویابار کرنے کے لیے ویاباری کو لائسنس لینا پڑتا تھا راجے کی اور سے ماپ تول کے سادھنوں باٹو کا نیانترن تتھا وینیامن کیا جاتا تھا کاریگروں تتھا شلپیوں کو راجے دوارا ویشیش سنرکشن پردان کیا جاتا تھا اور ان کے ویرود کیے گئے اپرادوں کے لیے کٹھور دن دیا جاتا تھا شرینی گلد شکتشالی سنستھائے تھی شرینی اپنے شلپکاروں کو آرثک راجنیتک اور نیایک شکتیاں تتھا سنرکشن پریابت ماترہ میں دیتی تھی شرینی کا مکھیا جیش تھک کہلاتا تھا شرینی اپنے سدسیوں کے ویوادوں کو نپٹاتی تھی کچھ شرینی اپنے سکھے بھی جاری کرتی تھی اس کے علاوہ شرینی شکش سنستھاؤں ویدوانوں اور نصہ لوگوں کو دان بھی دیتی تھی پرورتی ابھی لیک ہاتمک ساکشیوں سے اس تتھیا کا پتا چلا ہے دس آنچی ستوب پر اتکیرن لیک میں کہا گیا ہے کہ اس کے کلاتمک دروازوں میں سے ایک دروازہ ہاتھی دانت کے کاری گروں کی شرینی دوارہ دان سور روپ دیا گیا تھا اسی پرکار ناسک کی گفہ میں اتکیرن لیک میں کہا گیا ہے کہ بھنکروں کی دو شرینی نے مندر کا کام کار چلانے کے لیے ستھائی روپ سے دان کی ویوستہ کی تھی کوٹیلیا کا کہنا ہے کہ ایک بھرا ہوا راج کوش ہی راج کی سک سمرد کا مولادھار ہے اور راج کا یہ پرم کرتوی ہے کہ وہ سبھی کاریوں کے لیے اپنے کوش کو صدا بھرا ہوا رکھے مولی کال میں کر نکد تتھا وستو دونوں روپوں میں لگائے جاتے تھے اور ستھانی ادھکاریوں دوارہ وصول کیے جاتے تھے راج کا مکھ سروت بھومی کر تتھا ویاپار آدھی پر لگایا گیا کر تھا اپج کا چوتھائی سے چھتھا بھاگ تک بھومی کر کے روپ میں وصول کیا جاتا تھا بزار میں بکری کے لیے لائی جانے بالی سبھی وستو پر پتکر ٹول لگتا تھا سبھی اتپادت وستو پر بھی کر لگتا تھا جو نکد یا وستو روپ میں کر نہیں دے پاتے تھے انہیں شرم کے روپ میں اپنا کر چکانا پڑتا تھا سٹریبو کا کہنا ہے کہ شلک پش پالک ویاپاری کسان سبھی کر دیتے تھے ارت شاست میں راج سبھ کا وستر تور نن کیا گیا ہے کھانوں ونوں شراغ گاہوں ویاپار درگ آدھی سے ہونے والی آئے سے راج سبھ میں اور وردی کی جاتی تھی راج کی اپنی بھومی یا بھو سمپدا سے ہونے والی آئے کو سیتا کہا جاتا تھا براہمنوں بچوں اور وکلانگوں کو کر دینے سے چھوٹ ملی ہوئی تھی ان کشیتروں میں بھی کر نہیں لگایا جاتا تھا جہاں نئے ویاپار مارگوں یا نئی سنچائی یوج ناؤ اتو نئی کرشی بھومی کا وکاس کیا جا رہا ہوتا تھا کر کی چوری یعنی کر نہ دینے ہم دیکھتے ہیں کہ موریا کال میں کلا اور ستھاپتیا واسطو کلا کے کشیتر میں بہت انتی ہوئی موریا کلا آکرطی چودہ دشملف چار لوری نندنگر کا سنگشیر شک ستمب اور ستھاپتیا کے جو پرموک خوداہرن آج ہمیں ملتے ہیں وے یہ ہیں آئ پاٹلے پتر کے راج محل اور نگر کے افشیش ای اشوک کے ستمب اور ستمب شیرش ای برابر اور ناغ جنی پہاڑیوں میں شیل کرت چیتیا گفائیں تتھا ہیو موریا کالین پرکیرن پرتیمائیں اور مٹی کی مورتیا میک ستھنیج نے پاٹلے پتر آدھنک پتنا کے پرسید نگر کا ورنن وستار سے کیا تھا سٹرے بو ایرین اور انی یونانی لیخ نے اپنی کرتیوں میں اس کا اللے کیا ہے اس کے ورنن کے انسار پاتلے پتر نگر گنگا ندی کے کنارے ایک سمانتر چطور بج کے روپ میں فیلہ ہوا تھا افشیش ملے ہیں ایرین نے راج پرسید کا ورنن کرتے ہوئے لکھا ہے جہاں بھارت کا آکرتی 14.5 برابر گفہ راج دی راج رہتا تھا وہ راج پرسید واسط کلا کا ایک ات کرشت نمون تھا جس کی برابری نہ تو میمنومین سوسا اپنی سمپون بہمولی بھویتہ کے ساتھ اور نہیں ایک اپتانہ اپنے سمپون بہمولی بھو کے ساتھ کر سکتا تھا موری سمراتوں کا یہ کاشت نرمیت راج پرسید لگ بھگ سات سو ورشوں تک اوشی رہا تھا کیونکہ عیسیٰ کی چوتھی شتابدی کے انتم ورشوں میں جب فاہیان نے اسے دیکھا تھا تب بھی یہ آش چرے چکت کر دینے والا تھا سمبھ تہ وہ راج پرسید اور کاشت پراشی راک دوارہ جلا کر نشٹ کر دی گئی تھی اس کا جلا ہوا کانت کا دھانچہ اور اس کی راک دونوں ہی کمراحار میں پائے گئے ہیں برابر اور ناغار جن کی پہاڑیوں میں چٹانوں کو کٹ کر بنائی گئی گفاؤں سے پرکٹ ہوتا ہے کہ بھارت میں شیل کرت گفاؤں کی پرمپرہ موریا کال میں ہی پرارم ہوئی تھی یہ گفائیں اشوک تتھا اس کے پوتر دشرت دوارہ آجیوک بکشو کے نواز کے لیے پہاڑیوں میں شیلائیں کاٹ کاٹ کر بنوائی گئی تھی موریا کال کی ادبوت کلا کے اسادھارن نمونے وے ایک آشم ستم ہے جو پندرہ میٹر تک اونچے ہیں اور جن پر ایک ایک شیرش ہے ان ستم بھاغ ہیں نیچے ایک لمبا خمبا ہوتا ہے جس کی گولائی نیچے سے اوپر کی اور کم ہوتی جاتی ہے اور اس کا ویاس لگ پگ نپ سمی سے ایک سو پچیس سمی تک ہوتا ہے ان ستم بھاغ کے اوپری سرے پر ایک شیرش ہوتا تھا جو کسی پشو کی لگ مورتی سے سجایا جاتا تھا یہ لگ مورتیاں مکھیتہ سمحوں عشو ورشب اور ہاتھیوں کی ہوتی تھی یہ ستم اور ستم شیرش مرجا پر جلے میں چنار کے پاس بلو پتھر کے آکرتی چودہ دشمل چھ یکشی کی مورتی دیدار گنج سے آکرتی چودہ دشمل سات رام پر کے ستم کا ورشب شیرش آکرتی چودہ دشمل آٹ سار نات کے ستم کا ویبھین بھاگو میں یہ لے جائے جاتے تھے ان پر پوری طرح پالش کی جاتی تھی جس سے چمک نے لگتے تھے کچھ یکش اور یکش نی کی مورتیاں مطورہ پوائی اور پٹنا میں ملی ہیں وے بڑے آکار کی مورتیاں ہیں اور اس کال کی لوگ کلا کو درش پٹنا کے پاس دیدار گنج سے ملی یکش کی مورتی ایک سوست ستری کی ہے جس کے ان پرتی ان وکس ہو چکے ہیں اور وہ ہاتھ میں ایک چوری پکڑے ہوئے ہے اس پرتی ما پر موری کالین پالش دکھائی دیتی ہے